ہندو طواں کے پیروکاروں کے ہاتھوں بھارتی اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف سکھوں نے گزشتہ دنوں امریکہ کے شہر نیو یوک میں ایک ریلی کا انعقاد کیا ریلی کے شرقہ کا کہنا تھا کہ نرندر مدی مسلمانوں سکھوں اور دیگر اقلیتوں کا قاتل ہے اور بھارت میں تمام اقلیتوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے سکھ رہنماؤں نے اس موقع پر کہا کہ بھارت نے نام نہا جمہوریت کا لبا دور رکھا ہے اور وہ بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے کوشاں ہیں ریلی کے شرقہ کا کہنا تھا کہ بھارت نے بڑی تعداد میں سکھوں کا قتل عام کیا ہے انہوں نے اپنے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ بھارتی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا الگ ملک خالستان بنا کر ہی دم لیں گے سکھ قوم نے اپنی عواج بلاند کیتی ہے کہ پیسی پارت نال نہیں رہنا کیونکہ انیس سنتالی تو لے کے آج تاک پارت نے ہمیشہ سکھ قوم دے نال تے پنجاب دے نال بے منی وڑا برتیرہ رکھے ہیں سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آزاد خالستان تحریک پورے زورشور سے جاری ہے اور گزشتہ دنوں کینیڈا میں ہونے والے ریفرینڈم میں سکھوں کی بڑی تعداد میں شمولیت اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ سکھ بھارت کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں نائنٹین ایٹی فور ویچ جناں قتل عام کیتا گیا سکھاندہ آپ اپنی ازادی واسطے جنیاں ہونا جانا دیتی ہیں اور انہیں سال گزرنے تو بعد ہوئی سکھ رہنماؤں ڈاکٹر عمرجید سنگھ کا کہنا ہے کہ جہاں ایک طرف ٹورنٹو میں خالستان ریفرینڈم کے کامیاب انعقاد نے آزاد خالستان کے قیام کے لیے فضا کو سازگار بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے وہیں دیپ صدو، صدو موسے والا اور عمرت پال سنگھ جیسے نوجوانوں کی گربانیاں خالستان تحریک کی شمعہ کو پروشن رکھے ہوئے ہیں ایس ویڈے دنیا دے وچھ خالستان دے حق تفضا ہے ٹورنٹو دے ریفرینڈم نے ایک سٹیج سیٹ کیتی ہے پنجاب دی کرتی تے دیپ صدو، صدو موسے والا ہے اور ہون جو میں عمرت پال سنگھ وہ نوجوانا دی آواز بند رہے ہیں اور جس ڈیٹرمنیشن آر ہون خالستان دے لئی قوم جوج رہی ہے پارتی حکومت دی قبرات آڈرڈ فرنٹس تو اسی دیکھ سکتے ہیں آزاد خالستان کی کامیاب تحریک اس حقیقت کو آیا کرتی ہے کہ بھارتی فاشزم کا بط پاش پاش ہونے کو ہے اور بہت جلد بھارتی اقلیتیں ہندوتوہ کے پجاریوں کے مظالم سے نجات حاصل کر لیں گی موسیقی